بہت سی خبروں بہت سی تنسیوں اور بہت سی تقیقات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں ایک سٹیٹیجک ڈائلوڈ پاکستان کا امریک لکہ کے استعادت ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں کہ پاکستان میں فوجی بغاوت ہونے جا رہی ہے اطلاعات موجود ہیں کیا واقعی جنرل راہی شریف نواز شریف حکومت کا تختار لٹنے جا رہی ہیں اس پر بات کریں گے اندہائی اہم اور دلچسپ بات ہے آپ کے لئے بھی یقیرن اس کے ساتھ ساتھ ایم کیم کے پیچیدہ معاملات کس جگہ جا رہی ہیں اس پر بات کریں گے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ طالبان سے مذاکرات کا جو اونٹ ہے وہ کسی کروٹ بیٹھے گا یا نہیں اپ ڈیٹس ساتھ سامنے آ رہی ہیں خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ سے کچھ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ طالبان کی کمیٹی کو لے کر بھی خبریں سامنے آئی ہیں اس پر بات کریں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ کی لائف کالز اور ایس ایم ایس کا انتظار رہے گا فیس بک اور ٹوٹر پر بھی اپنی فیڈبیک سامنے آ رہی ہیں پروگرام کا آغاز کریں گے ڈاکس آپ کی جانب پڑیں گے اسلام علیکم کیا بارے انسان زورہ لگا چکا آپ خیلی سے میں ٹھیک تھا باکٹر آپ اسے پہلے کہ بات کریں ایم کیم کی پیچیدہ معاملات کی اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں انکرم کی آج ساتھ کنی کمیٹی دی ملی ہے برطانیہ میں اس پر بات کریں گے لیکن پہلے میں پوچھنا جاؤں گے کیا واقعی فوجی بغاوت ہونے جا رہی ہے واشنگٹن میں کیا ہو رہے ہیں وہاں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں جی یہ وہ میں تو نہیں جانتا کہ فوجی بغاوت ہونے جا رہی ہے اور ہونے بھی نہیں چاہیے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی دنیا کا شخص اس کو اس کو بلکم کریں لیکن صورت آل یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں واشنگٹن میں گردش کر رہی ہیں سب سے پہلے تو کل واشنگٹن پوست جو کہ ایک انتہائی موقر امریکی سب سے زیادہ دائر واشنگٹن سے ایک اخوال نکلتا ہے بڑا واشنگٹن پوست کل واشنگٹن پوست نے ان کے پولیٹیکل سائنٹیسٹ ہیں اور وہ پولیٹیکل سائنٹیسٹ جو ہیں وہ انہوں نے کل واشنگٹن پوست میں بات کی انہوں نے سٹیڈی کیا ہے دو ہزار چودہ دو ہزار تیرہ تک انیس سو ساٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک دنیا میں جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں ملٹری کوز ہوئے ہیں ان کو انہوں نے سٹیڈی کیا ہے اور وہ سٹیڈی کرنے کے بعد انہوں نے مختلف وجوہات بتائی ہیں کہ کسی ملک میں بغاوت کیوں ہوتی ہے مئیشہ اتخراب ہو جائے سیاستان اہل ہو جائیں باہر کی فورسز انٹروین ہو جائیں سیول وار ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے سار آپ کچھ کر کر آکے انہوں نے پھر ایک میپنگ کی ہے ایتمیٹیکل سائنٹیفک میپنگ کر کے انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں کل چھاپ دی ہے اور اس ریپورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں اس سال دوہزارت چودہ میں فوجی بغاوت ہونے کا خطرہ ہے سب سے زیادہ اس میں چاریش ملک ہیں لیکن سب سے زیادہ رسک ہے وہ بیان کر رہے ہیں پاکستان کا ان میں پاکستان کا بھی نام ہے وہ پاکستان کا نام ہے اب سانچے弱ی ریزیں ہیں اگر وہ سیول وارت ہے ایتھ اوہان کتی میں فوجی ہیں ایتھ اوہان که جائے źرنے ٹالبانے سے کتنے باقید اپرید میں سے پورا ہندی میں سے ہوتے ہیں ایتھ اوہانیذای میں سے بہتر جانے ہیں پاکستان کا نام اس میں بہت اکار ملک ہے سب ساہار روزیں اور بہت کے ساتھ میکنے اگر ایک vزارہ اپن ویچھے سال بغاوت ہوا مرسی کو اٹھا کے انہوں نے ہٹایا جنرل سیسی نے وہ کہنے کے سال پھر جنرل پھر دوبارہ دوسری بغاوت ہونے جاری ہے مصر میں یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے امریکنز کا انیلسیس ہے واشنگر پوست میں کہ اس سال پھر دوبارہ مصر میں بغاوت ہونے جاری ہے فوجی اور پاکستان کے اندر بغاوت کی بات ہے وہ انہوں نے کی اور وہی کہتے ہیں کہ یہاں کی معیشت یہاں کے معاملات سارے جو انہوں نے اپنے سائنٹیفک وہ میں اس ڈیٹیل نہیں جاؤں گا لیکن میپنگ کی ایک آنمی یہ وہ سارا فیصلے بارڈس کی صورت بغا رہا اور ہمارا جو انیلیسیس ہے ماتھمیٹیکن انیلیسیس ایک تو یہ ہو گئی اس کو میں نے ٹھیک ہے ایک ریسرچ ہے ایک انیلیسیس ہے لیکن اس کے بعد اس کے چوبیس اٹھالیس گھنڈوں کے بعد ایک اور واقعہ وہاں پہ ہوا ہے واشنگٹن میں اور وہ یہ ہوا ہے کہ یو ایس کمیٹی جو انٹیلیجنس کی کمیٹی ہے ابھی انٹیلیجنس کی کمیٹی سے بڑی اپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کو انپورٹ ملتا ہے ساری سی آئی اے اور ایف بی آئی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ سائلتے ہیں تو ان کی جو کمیٹی ہے انہوں نے ان کی جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے انہوں نے وہاں پہ جا کے یو ایس سینٹ کے سامنے ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے انہوں نے پورا بیان پیش کیا ہے اور دوزار چودہ کے انہوں نے پکچر پیش کیا ہے امریکہ کو تھرٹس کے ہیں دوزار چودہ میں امریکہ کے سامنے کیا بڑے چیلنجز ہیں یہ پوری ایک ڈسکشن ہوئی ہے کلوز اور اس ڈسکشن کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے ایو ایس امریکی سینٹرز نے اپنی سینٹ کو بتایا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ریپورٹس یہ کہتی ہیں اور ہمارا انیلیسس یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں فوجی بغاوت کا امکان موجود ہے فوجی بغاوت خط ہونے جاری ہے یہ میں نے کہہ رہا روح جاتے ہیں اس کی موجود ہے معنی سینٹ ویڈیجنس ریپورٹس اس نے بیڈا اتنی کی اپنی دلقی ہے اس ق WILD کی تشکل کی تشکل کیا ہاتھ Arqwaja Aasif کیا ہاتھ نے منی کیا ہے اپنی قریق کیا ہاتھ ایک اجمل جرح کی دیالوج ایک اپنے ایک پاکستان کو باستغنی صلاح ایک ساتھ واقع ہے اور پاکستان دوستٰ کا ایک ساتھ اگر زیادہ قرآن کی ہے پاکستان بدل تلقید کیا ہے تاکستان کیا فراہ ایسا ویپن آدھا ہے آپ کے اچھا پوش آگا ہے جمہوریت اچھی ہے یہ فضول باتیں ہیں ساری یہ جو بیانات ہوتے ہیں ایک مئی کا ہوا ہے یہاں پہ دو مئی کہتے ہیں ایک مئی کہتے ہیں ایک مئی امریکہ اس کو ایک مئی کا جاتا ہے اپٹ آباد کی واقع کو پس میں کہتے ہیں ہم لوگ دو مئی کہتے ہیں ایک مئی کا واقع ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ اجیب بات یہ دیکھیں کہ اس سے ایک ہفتہ پہلے ٹائم میکزین ایک ہفتہ پہلے کا جو ٹائم میکزین ہے اس میں دنیا کی چند اہام ترین شخصیات میں اور امپورٹنٹ ترین شخصیات میں جنرل پاشا کا نام ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا اور اس کے ایک ہفتہ کے بعد ریٹ ہوگی تو یہ بیانات بیانات چھوڑیں میرے لیے جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس سینیٹرز کے انٹیلیجنس کمیٹی کہہ رہی ہے بات انٹیلیجنس کمیٹی بات کہہ رہی ہے اپنے سینیٹرز کو بیان کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو سب سے پہلی تھریٹر اس کے بعد کلوز کر کے ایک سوال جواب کا سیشن ہوا ہے اس کے بھی کوئی اطلاع تھا اب میں وہ یہاں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کہیں گے پینک پہل رہا ہے سب کچھ پہل رہا ہے لیکن یہ خبریں چونکہ اخوار میں آنے والی ہیں یہ آگئیں ہیں خدا جانے ہیں صبح چپیں گی میرے پاس ابھی ہے اطلاع امریکن سینیٹرز نے اپنی کمیٹی میں پاکستان کی فوجی بغاوت کو ڈسکس کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی پالیسیز معاشی حالات وغیرہ جو بھی پیرامیٹرز ہیں یہ کام ہے جلیل عبا جلانی صاحب کا جو کہ وہاں صفیر ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں نواز شریف صاحب سے جو کہ اسٹیابیشمنٹ کے آدمی ہیں میہ نواز شریف کو کیا پتا کون ہیں واجی شمسور حسن صاحب بھی پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہیں تو میہ صاحب چونکہ باہر ان کا کوئی حیل سلسلہ جو ساگڈار صاحب آتے ہیں وہ ساگڈار بھی ہیں خدا جانے ستاج عزیز بھی ہیں خواج آسف بھی ہیں تو ایک عجیب بو غریب سورتحال ہے تو ان سورتحال میں وہاں پہ واشنگٹن میں یہ ڈسکس ہوئا ہے ان کے سیلٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے بریف کیا اپنے حاؤس کو کہ پاکستان میں فوجی بغاوت ہونے داری ہیں لیکن جب آپریشن کی باتی ہے تو میہ صاحب نے کہا تھا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے جب آپریشن کی باتی ہے تالیبان کو لے کے لیے اس کو بھی قوط کیا گیا ہے اس کے لیے یہ کہا گیا کہ میہ صاحب نے کہا ہے لیکن پر خطشات وارنگ بھی دے دی گا یہ رپورٹ میں دیکھیں یہ ہے کہ یہ یہ بھی نہیں ہے ایک پیج پر ہے کون ایک پیج پر ہے کون ایک پیج پر ہے یہ سیاسی بیان ہے یہ ایسی ہے کہ پاکستان اور امریکہ پاکستان اور چین وہ ازل سے ابت تک اتحادی رہیں گے اگلے جنب میں اگلے جنب میں یہ فضولتی بات ہے ایک پیج پر ہے ایک پیج پر ہے میا نواز شریف صاحب پاکستان میں سب سے در ویل امتران آدمی کون ہے سب سے در اطلاع کسی پاس دی جی آئی ای ای سای کے پاس مشرف صاحب کے وقت میں اور اس کو میا نواز شریف نے آدمی چیز بنایا کہ یہ دی جی آئی ای سای ہے اس کے پاس ساری قبر ہوگی اور دی جی آئی ای سای صاحب کو جو پینا رہے تھے تارے لگا رہے تھے یہاں پر ان کے تو بغاوت ہوگی یعنی ڈی جی آئی ای سای کو بھی نہیں بتا دی جی آئی ای سای کو اس کی گھر کرنا یعنی یہاں کیا ہوتا ہے سسٹم مہترمہ لے کر آگے جنب کلو اور ان کو کلو سے پوچھا انہوں نے بلا کے ایس پی أردین پوچھا ایس پی ایسان با احمد ایس پی ارد یک Bread اور سزی qualsize ایک اشتری م permettre udge واٹ نمید طرح با سریفان »اہم اپنی شریف طور پر انگل اس بچھو رہاً ایک دور قبل این اسپر آپ انکنین�에 ایک آ Îکดی جنرل با جوا siitä انی اسپر ایس پی ایسانہ اگل Deutschland انسانوں نے آئیس پی ارد ایس 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 آ جو معنی اس کو سفرخوا قبل الآم transfer محصود parole لڈی مسائل باستفاد جارم ماڈا کنگ ہے کیا حتم کنگ ہے اور ناوڈ جاندے ہیں پہلے دنوں یہ ہوا ان کو جا کے مارکوٹ لگی نا یہ جو گھنڈا آناصر تھے یہ جو آپ چیک پوست پر ملاکی تھے آئی سپی آر بلکل آئی سپی آر کوئی رول لئی تھا یہ اولٹی چیتی خامل نے نکلنا شکر ہو گئی اس کے بعد جا کے میڈیا نے تھا تھوڑا میڈیا بھی تو بیٹھا ہے نا ایک سے پیتنا یہ مار دیا وہ مار دیا بے گناہ مر گئے فلاں مر گئے فلاں مر گئے کچھ نہیں ہوا تھا وہاں جاکی کرمنلز کو مارا تھا اور بڑے اچھے بڑے اچھے ٹارگٹ اچھید کئے تھے یہ جو بھی ٹارگٹ اپریشن ہوا تھا یہ کھجوری چیک پوست پر تو آئی سپی آر تھوڑا ستھوڑا 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 اور ٹھیک ہے ایکٹینشن مل جائے گی باجوہ صاحب کو ایک مسئلہ نہیں ہے لیکن کام اپنا ٹھیک کرنے میں خواد سے دوسری ڈیویلپمنٹ پر چلتے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب کے حوالے سے یہ بیان سامنے آرہے تھے کہ ان سے کانٹیک کیا جا رہا ہے تعاون کے لیے میجر آمیر صاحب کی جانب سے اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ میجر آمیر میڈیا بھی نہیں آرہے ہیں اشتناب کر رہے ہیں لیکن آپ کی ان سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو آپ کو کچھ معلوم ہو ان دونوں کا تعلق کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں میری بات ہوں میجر آمیر صاحب سے میجر آمیر صاحب سے میری پہلے پہلے بات ہوئی یہ طالبان کمیٹی کو اس پوری کمیٹی میں اصل آدمی میجر آمیر ہے اس میں اصل آدمی نہ ارفان سے دیکھی ہیں نہ رہیم اللہ اس میں اصل آدمی میجر آمیر ہے جو اپنے جو ان کا حلکہ حباب ہے جو ان کے راپتے ہیں جو ان پر ترسٹ ہے لوگوں کو درستان شاہر محمد صاحب کے بارے میں کل بائر بتایا تھا کہ وہ ایسی ایک ہیں رہیم اللہ صاحب سے ایک ریٹیکل آدمی ہے سوفٹ آدمی ہے وہ زیادہ ارشتے نہیں ہیں ان معاملات میں شریف نفس آدمی ہے میجر آمیر صاحب اچھے ذرا اگریسیب پرانا ہے یہ صحیح کا بیک گراؤنڈ اور اچھے بڑے نفیس آدمی ہے میڈنیٹ یاکول میں ان کو نام آتا رہا بی بی کی گھومت گرانے کے لئے لیکن اس کے بعد ان کی تعلقات اچھے ہوگئے زرداری صاحب سے جیچہ میں نے بتایا تھا ڈی جی آئی بی کی وہ کہتے ہیں کہ اور مجھے اچھی طرح میں بتایا کہ وہ ملت سے ڈاکٹر کیون سمرو سے زرداری صاحب سے ان کی ذاتی میٹنگ ہوتی ہے یہ میرے اپنی نالج میں ہے میجر آمیر صاحب جو ہیں وہ اصل لوڈ پلے کر رہے ہیں دو شخصیات عبدالعزیز نام کے جب نام آئے تو آپ بھی اور ناظرین سے گزاری شہر کے ذرا کنفیوز نہ ہوں ایک ہے مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز صاحب وہ ہیں جو لال مسجد والے ہیں جو عبدالعزیز صاحب کے بھائی ہیں عبدالعزیز صاحب وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا عبدالعزیز صاحب جو ہیں اس کے بعد برکہ اور سارا کیسا ہوا وہ لال مجد کے حوالے سے دوسرے ہیں شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز جو ہیں وہ بڑا امپورٹن کریکٹر ہیں وہ ہیں شاہ عبدالعزیز جو سمیو الحق صاحب کے بڑے قریبی ساتھ کی ہیں اور دو ہزار دو میں الیکشن لڑکے قومی اسیمیلی میں پہنچے تھے اور پھر اس کے بعد دو ہزار آرٹھ میں قتل ہو گیا تھا پولیش انجینئر کو مار دیا گیا تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب کو عرص کر لیا تھا دو ہزار نو میں اور پھر جن کے دوران ہاں بڑی تحضیق ہاں ان کے قرق سے تحضیق ہے ان کو سامنے اللہ کی بڑی تحضیق ہوئی تھی اور ان کو بڑا اتماع شکا تھا پھر رلیز ہو گئے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب بڑے گہرے آدمی مہت گہ رہے ہیں اور ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے القیدہ کے سرکلز میں بھی طالبان کے سرکلز میں بھی دونوں طرف اور بڑے سوژیوں بڑے ایک زبردست آدمی ہیں اب میجر آمیر صاحب نے مجھے یہ کہا میجر آمیر صاحب کو پیکوٹ کر رہا ہوں میجر آمیر صاحب نے مجھے کہا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے وہ والے شاہ عبدالعزیز میجر آمیر صاحب نے کہا کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز صاحب کا کیا تعلق ہے میجر آمیر صاحب بڑے کلوز میں پہلے بھی آپ سے کل بھی ایک عرض کیا تھا کہ اس کمیٹی میں ایسے عراقی موجود ہیں جو ایک بڑی کاروباری شخصیت میجر آمیر صاحب بڑے قریبی دوست ہیں ملک ریاض صاحب جو ہمارے ملک کے ایک جانا پہچانا نام ہے جن حوالوں سے بھی میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا ملک ریاض صاحب ایک صاحب ہیں اب ملک ریاض صاحب کے بڑے کلوز ہیں میجر آمیر اور لال مجید کا جب واقعہ ہوا تو لال مجید کے واقعے کے بعد مجید کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا مولانا عبدالعزیز اور ام حفظہ اور یہ جو بتیاں وغیرہ تھی ان کو ملک ریاض صاحب لے گئے اس ملک ریاض صاحب کو اسائن کیا آپ کی اسکربیشمنٹ نے ملک ریاض صاحب مالک ریاض صاحب شخص جو انہائی نتئی الآن بلا blender شریف صاحب spectacular اطلب closing است BECK ihnen ملک ریاض صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب بڑے مشکور اور بہت ساری بچی ہیں ایک اور بھی اسلام آباد شخصیت ہیں تاجک ہوکر آج کل زیر حراست ہیں انہوں نے بھی کچھ بچی ہیں اپنے مدر صاحب وغیرہ بنا کے ماں پر رکھ لیا ایک دفعہ میں نے پوچھا ان سے میں نے کہا سنیں ہاں بلکہ میں نے یہ نکام سے آئی اب میجر آمیر صاحب خدا جانے کیا معاملہ ہوا کہ کل اچانک ایک خبر نکل پڑی اور چلنا شروع ہو گئی مولانا عبدالعزیز سے م LAN ریاض سے ملک ریاض سے ملک راپتہ کیا ہے میری مولانا عبدالعزیز سے ملک ریاض سے te człowiep ملک راپتہ کیا اللہ اب میری مولانا عبدالعزیز سے مکاتککہ کڑے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب بڑے پیارے زفدست آدمی ہے ان کے میں کھانا کھانا کھائیت ہے جب یہ علان مجید اپریشن میں ہے تو بتاؤں گا بعد میں کیونکہ اپریشن میں اندر تھا مجید میں آپ کو شاید یاد ہو میں نے ہی سارا اندر سے بری عاد ہے میری بہت بری عاد ہے اس کی لیکن بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اور میجر رامیر صاحب کے درمیان میں کئی ملک ریاض ہیں ملک ریاض صاحب نے ساری سیٹلمنٹ کروائی تھی ملک ریاض صاحب کے دوسرے میں مجید اندر سے مجبورا ایک منک مجید جاتا ہے صاحب نے کہا لیے آمیر صاحب کے دوسرے میں جو لیے بڑے مجید اندر فصل کے دوسرے میں اس اپنے اپنی مجید بڑے تھوکران دوسرے میں سریکیز عموش کرتے ہیں باقیوں کو ٹی وی آنے کا شوق ہے ٹی وی بیٹھنے کا شوق ہے اس میں جو سیریز کام ہو رہا ہے وہ میجر آمیر کا ہو رہا ہے اور دو لوگوں سے ان کی بات ہوئی ایک ہے شاہ عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز آپ کو سائل پر مولانا صاحب کا بڑا حلق ہے بزاہر ہے علال مجید کی بچی ہیں لیکن شاہ عبدالعزیز بھی امپورٹن ہے اور فضل امان خلیل امپورٹن ہے مولانا عبدالعزیز وہی کریں گے جو ملک ریاض کہیں گے ان کو یہ مولانا عبدالعزیز یہ عبدالعزیز کی تصفیر آ رہی ہے یہ بڑے امپورٹن آدمی ہے یہ بہت امپورٹن آدمی ہے اور یہ وہ اصل آدمی ہے جن کے ثورو رابطہ ہو رہا ہے اور ان کو طالبان کے اندر اور القائدہ کے جو فیکشنز ہیں جو بھی میٹر کرتے ہیں لوگ سارے انتظار کیا ہو رہا ہے اس وقت اس وقت انتظار ہو رہا ہے ملہ محمد عمر کے خلق ملہ محمد عمر ملہ محمد عمران بن نائم باقی جتنے ہی نظر بردو بیٹھے ہیں مجھے مزید بات کریں گے انترا ہائی انتراسٹک پوائنٹس ہیں بریک کا وقت ہے ناکہ بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے اور تالبان ٹوکس کو لے کر جو کمیٹی کی مکم کے حالے سے بات کریں گے وہ معاملہ کے سر تک پیچیدہ ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے کیا سورتحالے آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بار سٹیٹ ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہیں گے متحدہ قومی موزمنٹ کے معاملات کیا ہیں اور یہ پیچیدہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں اب اس پر بات کریں گے دوکٹر صاحب ساتھ رکلی وقت بھی ملا ایڈپٹی برطان بھی ہائی کمیشنر سے اور یاداش بھی جمع کروا دی بی بی سی کی ڈاکیمنٹری کی اگینس لیکن متحدہ کی معاملات کیا ہیں اور کس طرف جارے پیچیدہ کی ہوتے جارے ہیں ایڈاک بھی روک دیا ان کی جانب سے الطاف حسین نے خطاب ہی کرنا تھا کیا صورتحال ہے دیکھیں دو باتیں پہلی بات ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایمکو ایم ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ان کے ووٹرز ہیں الطاف حسین صاحب ایک مقبول ڈیڈر ہیں ان کے چانے والے ہیں یہ اپنی چاکہ بات درست ہے ایمکو ایم کے لیے لندن میں مسائل بڑھ رہے ہیں یہ بات ایک الگ بات ہے اور یہ نہیں دوی یہ بات ہے یہ بات ہے جا جا undergraduate جمعوری جون س Berg نے کوئی سا ہے اللہ تڑیرلوٹوھوز کی جو س互 کی جمعوری ہم جانس میکر那麼 الشرلوٹ و جن بولیس اور جن بولیسakerوڈ جانس باندر آپ کے ماشین مئد جانس باندر آپ کے معروض محاضور بات اور جن بساری مؤرد جانس باندر محاضور جانس باندر آپ کے معروض ہر اکنس باغ Chaos کیونے جانس باندر مقاوات رہن دل check in ایم آنڈر homies و لgas آنڈر mıNillesissä باہر پھنستا ہے کہیں تو اپنی بیسی میں جاتا ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ باہر کے ہائی کمیشنرز ہیں وہ بیچارے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اپلکیشن لے رہے ہیں اصل مسئلہ ہے لندن کا اور لندن میٹو پولیٹر پولیس کا اچھا یہ جو جتنی انفارمیشن ہوئی ہے جو بی بی سی نے ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ بی بی سی کو دی گئی ہے اسکالٹین ڈی آٹ کی طرف سے یعنی پولیس کی طرف سے اور ان کو دی ہے پاکستان کے حساسداروں میں میں آپ کو مستقل کہہ رہا ہوں کہ سامنے لائے جائے سامنے لائے جائے یہ پرگرام میں پاکستان سے ہی کر رہا ہوں یہ پرگرام میں کوئی ارجنٹائن میں بیٹھ کی نہیں کر رہا وہ یہی پر موجود ہیں میرے ایمکیم کے بھائیوں کو چیتاں پتا ہے پتا ہونا چاہیے وہ یہی موجود ہیں بندے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ ادھر ہی موجود ہیں خالد شمیم بھی ادھر ہی ہیں وہ کامران بھی ادھر ہی ہیں اور کاشف بھی ادھر ہی ہیں اور کافی دنوں سے ہیں اور ریکارڈ ہو چکا ہے بیان ریکارڈڈ بیان آگے ان کا حساسدارے لے چکے ہیں حساسداروں نے آگے دے بھی دی ہے بیان اور آپ یہ دیکھیں میری صرف گزاری سنیں اقتخار حسین صاحب جائے جو کہ آلتاو صاحب کے ساتھ سند، اگر ابی عصر، ادھر ہی نے اپسی ماتفا سے ڈائی سمجھ رہے ہیں تصور رہے ہیں جو رہے ہیں ہیں جو رہے ہیں ان کو بھی دلکھا زیادر ماتفا ہے اس کے لئے میں آیا منGo میں ماتفا ہے افتاکمل صاحب کیا رہی سے ارائشتی ہے وہ جیرے ہیں وہ رہے ہیں وہ ان کیا رہے ہیں پاکستان سے ڈھیں گے یہ ہے کہ یہ پرسکل یہ بڑھا ہے اور میری اس کا ب uncontrollہ ہے رہی میں ہماری ہوتا ہے اور جواز ہوتا ہے لندن نے اگرہ سے زیادہ کمیت راحت پرشا ہے جوزید طور پر کرتا ہے جلیلی ہے لندن نمید بھی ہوتا ریسی ہے میڈیاں مدینی ہے جب اعلیت ہے آپ اسے دور پر حصل کی طرح آپ پر حول ہیں آپ کو یہ 통قہ ہوا ہے ایک پورا مرکی ہے اس کا گالیاں جلت رم ، لاد رم ، لبی رم اور ایک قرآن ایڈا ایڈا رم شد اگر اسی ہے کہ اب مکم اٹھک گیا ہے پیدری طرح نہیں تھا ، چیز اگر اس جانب کم اٹھک گیا ہے اب اسی مکم اٹھک گیا ہے براولیم یہ ہے ، کہ اس میں سے بنیسے کے لئے کانونی مہرین ہیں اگر بی بی سی نے خیلی مسئلہ ہے میں کہہوں کہ بی بی سی نے خیلی مسئلہ ہے بی بی سی کو سرکاری فنڈگی ہے باید او بی 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 سی بلکل اوٹوموس ادارہ نہیں ہے وہ بھرٹین کی فنڈنگ ہوتی ہے میں اگر امکم میں ہوں اور اتاب بھائی ہوں تو کم سے کم میرا خیال ہے کہ کھائی بھی پانچ بلین پاؤنڈ کا حیرتانہ کر دوں اس فلم کے چلانے بھی ایک چلانے بھی بی بی سیٹ ہے آپ کو بتائیں کہ ٹی وی چینل پاکستان کی ٹی وی چینل کو اتنا بڑا لیٹر ہے وہی کو آلہک کرتے ہیں جب آپ کو آلہک کرنے کیا ہے وہ کرتے ہیں تو بی بی سی کو آلہک کریں اور ہم شکریہ دیکھا ہے اگرد بڑھ ہے اس گرد بڑھ کو وہ فراغ نسیم بیچارے فراغ نسیم شریف جنینی حضور پر صلی کو انسیم صلی بڑھ ایسی ورہا اگر زیادہ ہیں اگرانی اگرانیf آلہک کرتے ہیں وہ بی بی سی جواب دے ہیں وہ جواب ترخیر ہیں میٹھا معاملہ یہ ہے کہ میسیس کس jogٹ کا عمرارہ بیگا ہے اور معاملات اس وقت میں وای بار بار یہ کہ ہوں کہ یہ بندو پکڑے کریں ہے یہ بندو 44 مدعی کبے 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 انداریٰ منداریٰ ، یہ بندو رحمان ملک صاحب کے منہ لئی جائے جو کے حال وقت اس ملکات کے لئی ، جو انسے ملاقات کرینے جس پہتے ہیں ملکات کے لئے ڈیران ، ایک معاملہ ایک ہے اس کے ذاتی معاملات جس میں علصہ وقت مدد لی ملک سب یہاں سے پہنچتا گیا پہنچ گا مدد لی خاروک نائک سب کو پہنچ گئے وہ اور ملک سب کے ہاتھ میں چیز آگیا اس کے لئے ملک سب ایک اچھے تو ایک اور بن گئی اس کے علاوہ کارواری معاملات بھی ہیں اس کے علاوہ بزنس دکومنٹس اور بہت اتنا بڑا جتھے کے جتھے جمعے ہیں جو کہ عذاب بنا ہوئے ہیں یہ ہمارے بہت سے امکم کی دوست نہیں بات پر کر بارے ہیں ان کے بھی جیسے اسے مٹے مٹے جتے بنے ہوئے ہیں جیسے گتے ہوتے ہیں نا زمینے فلانا لٹرم پٹرم یہ وہ پیسہ ویسا اب مثل یہ کہ آپ جب اسائلوم لیتے ہیں نا باہر جا کے اس وقت آگو جی آئے نو آپ کو بلاتے ہیں باہر کے مول باہر کے اسٹیبلش میں آئیے تشریف لائیے ست کے واری یہ پکڑی پاسکو نہیں پکڑی آپ کو نظر میں رکھتے ہیں آپ کے ویک پوائنٹ چکٹے کرتے رہتے ہیں آپ جو مرضی کریں جا کے گئے آپ کہتے ہیں کتنا پیارا ملک ہے جہاں ان کو وقت آتا ہے نا وہ ایک دم سے وہ جھاڑتے ہیں نیچے دراز کھولتے ہیں فائل نکال گئے نکھ لیتے ہیں اس میں یہ کی آتا ہے اس میں یہ کیا آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی تو وہ سارا کا سارے پلندے ان کے پاس ہیں اس لئے آپ اس کو قانونی طور پر دیکھیں نمبر ون نمبر ٹو بات بڑی اپورٹن ہے کہ وہ جو ایمکیم بھی کہہ رہی ہے بات کہ آخر اتنے سالوں سے کیوں نہیں ہے اب کیوں ہوا یہی میرا سوال ہے کہ یہ ایمکیم کو پتا ہونا چاہیے اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے پہلے کیوں نہیں ہوا اس وقت کیوں پرابلم آ رہی ہے لندن میں پہلے کیوں نہیں آئی اور میں پھر اپنی بات دورانوں میں بار بار کہہ چکا ہوں الطاف بھائی کو چاہیے کہ اپنی موجودگی میں یہ میرا مشورہ ہے میں بار بار میں سما بھی کہہ چکا ہوں چھ مہینے پہلے بھی کہا تھا اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی ایک کو اپنی پریزنس میں الطاف بھائی کے سیحتیت نہیں ہے جینویلی اور اسٹیبلیشمنٹ میں انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ میں اس بات پر کنسان ہے اب جو مجھے دالی دیں ملک ریاستیں اسٹیبلیشمنٹ سے چلا رہی ہوتی ہیں سارے ملک چلا رہی ہوتی ہیں برطانیہ کو بھی ان کی کوئی اپنا گارڈم راونی جان کو خطرہ ہے یہ جان کو خطرہ ہے میری جان کو خطرہ ہے مشہرہ صاحب بھی کہہ دل کا دورا پڑسکتا ہے مجھے جان کو خطرہ ہے اور مر جائے سیسے جان کو خطرہ ہے مصلاحی ہے کہ وہ چاہیے وہ ایک تفصیل جو کہ پہلے ہیں ایسی تفصیل جو ہوں کہ اتھا ہے وہ نہیں کرتا ہے جو آسکار سا در اپیئی نکر آ جاتی ہے وہ نہیں کرتے جو آسکار مٹے آ جاتی ہے کورے لوگوں نے انکارا ہے اس نے انسانت کے لئے من نفس وسائل سانتے ہیں mü انسانت خریف برمائے انسانت سے باہربار کرتے ہیں میں نے بoku میں بے بہت کوب줄 اپنے بہت کو بھی محضورا آلتا بھائی آلتا بھی 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 محضورا اب آپ کو ایک سیٹ ایک سیٹ شباکتہ ، ایک سیٹ باقایدال تاعبائی کو پہنچائی گیا کہ یہ سیٹ آپ نہیں جیت رہے لیکن یہ سیٹ بھی آپ کو دی جا رہے ہیں قومی اسیمبلی کی سیٹ اندرون نے سند کی ایک سال میں دی کے لیے ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا ہے ایم کہ میری تردیز کریں اس بات کی مگر اس کو رکھیں میرے بات باتیں ان کے بات باتیں اس کو رکھیں یہاں تک بات گئی اس حد تک اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جو بات وہ میسیج دے رہے ہیں اس بات میں سوکنے کہا جائے ایک سیٹ بھی اندرون احسن کے الیکشنز میں وہ الیکشنز فوج کی نگرانی میں ہوئے تھے یہاں تک نگرانی وہ سیٹ بائی الیکشنز کے امکنی میں گئی اور میسیج دے دیا لندن میں کہ یہ سیٹ بھی آپ کو دیئی اس کے باوجود لچک نہیں آرہی اب ہلتا ہو بھائی کو میرا کیا مشورہ ہے اور بھی بہت سارے معاملات دوں گے میں بیچ میں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیا معاملات دوں گے مجھے اتنا بتایا کہ ایک دوائے جنرل پاشا جا کے ملے تھے مجھے اتنا بتایا کہ مجھے اور بھی کچھ چیزیں بتاؤں گی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو میسیج دیا جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں حقیقتاً اس بات ہے کنسان ہے کہ خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا آلتا بھائی کی تبیت خراب ہوگی حسن ہے کہ وہ آردے ہیں کارکونوں کے بات کارکونوں کے بات ہے بھائی کی تقریر کرتے ہیں حسن ہے بھائی کی تقریر کرتے ہیں جو مجھے تقریر کرتے ہیں دیکھا ہے ایک مجھے ڈالیں گے ایک بہت سارے کیسرے ہی کہ خدا نہ خاصتا اگر میں نے بیپی نے توک جو پتائے دیا وہ شباہ نہیں آنے کیا معلومہ بھی جو دیا وہ leadership got news اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا اور وہ تروح اسٹیبلیشمنٹ اس پر نہ کرتے وہ ایسے چیٹر موڑ جاتی علتا بھائی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک نمبر ٹو اناؤنس کر دیں یہ کیا دکھونکہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ علتا بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی یہ بات ایسی زیادہ غراب ہوئی طبیعت تو ایسے حراؤں کے اندر سپلنٹر گروپس بن جائیں کیونکہ سپلنٹر گروپس بڑی پارٹیوں کی طرح ایمکیوں میں بھی موجود ہیں اور عجیب ہوگری وہ کسی کو نہیں مانتے یہ اس کو نہیں مانتا وہ اس کو نہیں مانتا اور سیکٹیرین طور پر بھی مسئلہ ہے یہ جو پھرلی دونوں مسئلہ ہوتا ہے کراچی میں جگڑا ہوتا اندر ہمات صدیقی صاحب والا ہے اس میں بھی ایک سیکٹیرین نے نگلتا میں ڈسپس نہیں کروں گا تو سیکٹیرین گروپس نہ بن جائیں کراچی میں مرانا اورنگزے فاروقی صاحب دیکھیں نا مرانا اورنگزے فاروقی صاحب کراچی میں وہath Taxe کی طرح جوت واؠری باتازین کراچی میں وہ شہد ہیں They have MANI player دیکھےرین گروپس اما اندر اگزر بیس گرے ادھر پچاس گرے ایک کراچی میں ترمال آ جائے گا اور اس وقت کوئی ترمال نہیں چاہتا انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ کیوں نہیں چاہتی کیونکہ اگزر کراچی سے ہو رہا ہے اگزر کراچی سے پورڈ کاسم سے تو نہیں ہو رہا نا کوئی آپ کی گوادر سے تو نہیں ہو رہا وہ ساری کراچی سے نکلتے ہیں ہساب کتاب کون مناتا ہے مہاجر لیکن ترک کون چلاتا ہے پتھان انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ کی بھی جان نکلتی ہے کہ یہ پتھان مہاجر جگنا ہونا ہو جائے گا دیکھیں نا تو انہوں نے دونوں کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے ورنہ ایک خون کے پیاسے ہیں ان دوسرے کے اس وندیار والی صاحب ٹرک تو وہ پتھان چلائے گا نا وہاں سے ٹکنٹے چلے گا اور ہساب کتاب کون مناتا ہے کراچی میں ایک صحیح ہوتی ہے وہ ایمکیوم سے تعلق رہنے ہو رہے ہیں یہ افیشیل کام یہ سارا اتر رہے ہیں نمبر اور ٹرک رات بھر چلا کے وہ چمن کروس کرے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کنٹین کریں اور اس لئے فاروق ساتھار صاحب اور گورنر صاحب آنگے ہوئے اور اس مسئلے کو اسٹیبلیشمنٹ پوری مولد ہے جہاں پہ گورنر صاحب کو زیادہ اسٹیبلیشمنٹ کی بات آگے پہنچانی کوشی کرتے ہیں تو وہاں ایک لندن میں کراکشی پاکستان مکن پیچار ہیں وہ ہے وہ باتا چلا جو کرنار صاحب کو فڑکا دیتے ہیں ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو اور گورنر ریزان کر کے لئے باگے بچارے کبھی فاروق ساتھار میں ٹو بھی آج بھی ہیں ایک کراکشی پاکستان میں جئی امکیان ریزبی وزیم وقتی شہد ہے بہت سوچ مکتاری جلیر ایدری باز ریزبی وثیم وقتی رہی ہیں وہ سارے ہیں نائس پیپل لوگوں میں رہتے ہیں سارے لوگ ان کے پر رہتے ہیں مضیبت یہ ہے کہ لندن نے کیسے کنمیز کیا جائے لندن میں الطاو بھائی کو کیسے کنمیز کیا جائے الطاو بھائی کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی اچھے ہیں انور بھائی ہو گئے مصطفیٰ بھائی ہو گئے باقی لوگ ہو گئے انیز بھائی ہو گئے لیکن مزید یہ ہے کہ وہ وہاں پر یہاں کا اور وہاں کا جو گیپ ہے نا وہ اس میں ہے جائے اگر یہ ہے کہ وہاں ایک وہ اسے چاہے چونہے ہیں کہ یہاں رہا ہوا لیکن یہاں رہا ہوں گئے ان استابلشمنٹ نے اپنے مہمسی کیا جائے کہ ان اسٹیبلشمنٹ نے اپنے دیں لیکن اپنے دیں تو اس کے لئے ان اپنے دیں دیں گئے ان اس کے لئے جو کیا جائے آپ نے یہاں رہا ہوا جائے لیکن وہاں باکستان میں بھی ہو گئے فقط 5 ڈیڈر مکمہ میں پکستان Сергe���ят پاکستان میں مجھے گھوم رہے ہیں ، ٹی وی بی 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 سی کے لئے ہیں ہمارے کے لئے گفشپ لگتے ہیں انہوں نے ان کے لئے لندن کے لئے لندن لندن کو انہوں نے ٹوڑا ٹائٹ کیا اور اس کے لئے لئے چار فلمیں میں سے پہلے کہ آپ وکفہ لئے ہیں کم سے کم تین سے چار فلمیں تیار ہوئی ہیں مجھے پانچ مہینے پہلے ناجیم علی صاحب نے اپنے پروگرام اور میں نے اپنے پہلے پر مجھے پر چیرے تو آپ کو بی 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 سی کے لئے چیرے تو آپ نے جمعاں کرتے ہیں اگر اور ایمکی کے لئے چیرے مسئلے اسے پر کے لئے ایک برطانیہ کے لئے امریکہ برطانیہ کے لئے چیرے وہ صورتوں کے لئے چیرے یہ بحق جارہ ہے کہانی بھی ایمکیم ایمکیم ڈیلی ایمکیم ڈیلیلی تکرانی موسیقی کیوں کہ ہے کہ میں مائنس ون قبول نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ خود ہوتا ہے کہ میں مائنس ون کا مجھے گا ہمیں جانے اور سابہ ہی جانے یہ مجھے گا کہ آپ کو اس کو اعلان کریں وہی کہہے ہیں کہ میں مائنس ون قبول لیں گے میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں مائنس ون کچھ کہہ رہا ہے نا جو کہہ رہے ہیں وہ ان سے بات کر ان کو بنائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمارا کام تو یہ کہ تذریہ پر اور کراچی مارے سکون سرے ملکل اور معاملات کیوں پیشید ہوئے یہ کافی حد تک ہم نے جانا ناظرین بریک کا وقت ہو رہے بریک کے بعد بانگے کہ گورنر سٹیٹ بینک مصطعفی کیوں ہوئے ہیں مصطعفی ہونے کی حوالے سے کچھ بات رہے گی مکم کے حوالے سے بھی بات کریں گے روک شاہب بتانا جارے اور گورنر سٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ وجہ کیا بنی ان کے مصطعفی ہونے کی سٹیٹی ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہیں گے بات کریں گے نئی حکومتی تقرریاں تنازات کا جو رواج ہے وہ قائم کرتی جا رہی ہیں کیا وجہ آتے ہیں اس سے پہلے چیرمن نادرہ کا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے چیرمن پیمرا چیرمن پی سی بی اور گورنر سٹیٹ بینک کے مصطعفی ہونے کی بھی بات سامنے آئی کیا وجہ آتے ہیں اس پر بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پر جاؤں ہوں اس سے پہلے آپ نے کہا کہ امکم سے مطالق ایک اور بات آپ کو بتائیں گے امکم نے اچھا کیا کہ ایک تو آج اپنی اتیجاج پسکل کریں گے اور وہ کیا گیا گیا کیونکہ یہ کہ کراچی کو بند نہیں ہونا چاہی گے کراچی کو بند نہ کریں گے تو سنڈے کو اتیجاج کریں گے وہ آج کرتے ہیں اور رات تک میں آتے کل بھی کہتا ہے کہ کراچی کو کانٹر کرنے کے لیلیجیس فورسی ہیں تو کل رات کو پر آرانگزید صاحب بیٹھے تھے اپنے دیکھا جماعت ایلیس اونو بل جماعت کا اجتماعی تل رہا تھا اور وہ بیٹھے رہے اس وقت تا جب تک امکم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آج کوسپن کر کے اس کو کتبار پلکے جا رہے ہیں تو ایسی صورتال کریٹ نہیں کرنی چاہیے کراچی میں دیکھیں اگر خودانہ خواستہ خودانہ خواستہ کراچی میں اگر خورجی ہوئی تو کسی کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن جو سب سے زیادر اپسان ہوگا اس میں وہ امکم کا ہوگا امکم پولیٹیکل فگر ہے اور ایک بات امکم کی امکم سے لاکھ آپ امکم کا کوئی ہے امکم جو اکراوس دو بورڈ ریلیجیس هارمنی ہے وہ امکم بڑا چھا پلے کر رہے ہیں اتنا اچھا اور کوئی پارٹی پلے نہیں کر سکتی امکم مدرس ایدی ملادنوں بھی بھی کر رہی ہے استماد بھی کر رہی ہے مہرم پر مہرم پر بین کے لوگ موجود ہیں دیو بن جی بھی موجود ہیں امکم کا روز اس وقت ڈرول ہے وہ اپورٹن ہے اس شکر میں آکے خدا نا خالدہ وہ سیکٹیرین میں جائے ہیں امکم نے اپنے بیچ میں سے کوشش کی یہ غلط مقلے کر رہے ہیں امکم نے اسے سیکٹیرین کلر دینی کی کوشش کی جیسے میں نے بتایا تھا پھر امکم نے سیکٹیرین کلر دینی کی کوشش کی پھر اس سے نکلے اچھا وہ نکلے احترام احطانویس آپ کے ساتھ دیوبندی ہیں بہت اچھا کیا سیکٹینین جھگڑے میں نہ پڑے اور یہ جو اچھا کیا کہ اتوار کو کر لے گا اصل معاملہ قانونی ہے یہ مشارف صاحب کا کیج جیسے سیاسی بنا کے ادھا دیا نا انہوں نے یہ پولیٹیکل معاملہ پولیٹیکل اس کو ہینڈل کرنے دیکھیں کیا میں سے جا رہا ہے کیا نہیں آ رہا کوئی نہیں چاہتا کہ خدا نہ خلطہ خورے جیو کراچی میں کوئی ٹیک آور کر لے ایم پیو ایم کو کرا کرا لے ایم کو بائیک ایم 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 دینیزے سے طرف تک آپ کو بھی بھی بارے ایم ایم ایسی ایم ایم کرسکتا جا رہا ہے ایم 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 یا ایم 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 ها ہے امریکین کی میڈیا میں آئے گا سکتا ہے برای موانا خیلی نمی طرح اگر ایک ایک چاکڑا ہے عمسہ میں دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے ٹھپتے میں سکتا ہوں ملتن جانتا ہے تو وہ شخص تعلق ہے جو جانتا ہے تو آپ کو اقرائی کرنے کو کبولًا تم کو ملتانا ہوں اور اس کی حقا ہے جانتا ہے اگلے ٹاپک کے جرف سلتے ہیں حکومتی تقرریاں تناؤزاد کا جروبہ جب بھی بھی ہیں گورنر سٹیٹ بینک مستافی ہو گئے اساقڈار صاحب کے ساتھ اختلافات ان کا موقف سامنے آیا تھا کہ ان حکومتی پولیسیاں ان کو تسریم نہیں تھی یہ جو بات آپ نے شروع میں پروگرام کی کی تھی نا کہ واشنگٹن میں اس وقت کنسرن یہ ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی بات وہ کہہ رہے ہیں ان سے چل نہیں رہی آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب ایک ہی پیج پہ ہیں نہیں ہیں میں چھوڑ دیں کونسا پیج ہے کونسی کتاب ہے یہ ایسی ہوتا ہے سارا ملک ملک امپورٹن ہے کوئی امپورٹن نہیں ہے کوئی شخصیت کوئی امپورٹن نہیں ہے ملک پاکستان کی ریاست امپورٹن ہے اور کوئی بھی شخص ڈیسپینسیبل وہ کہتا ہے ہم میرے بغیر نہیں چلے ایسے جو لوگ کہتے ہیں میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی ان کی قبریں آج بنی ہوئے کیا ان کی قبراتا ہے ریاست اسے ملک اسے جاہلی ہیں جس ارہی شخصید کھانی ہے ملک تمام ہے، ملک ملک اور ایک بغیر عرب لست ایسی مس ف cierto م� روز نہیں ہے اور دیشم جم سے گنات بے کھڑ در دی Kas laying ishi casinara جس persecutionرم سامنے والدراکت بے لگتا ہے جس وزیر ہوتا ہے ، وزیر نہیں ہوتا ، کچھ اور ہوتا ہے پھر وہ امام میں ہوئی جاتا ہے اسحاف ڈار صاحب کا مسئلہ یاسین انور صاحب سے خراب ہوا اسحاف ڈار صاحب نے کہا کہ اس آدمی نے کیا کرپشن اور یاسین انور صاحب کو پوائنٹ ویو یہ ہے کہ میرے اوپر پیشر یہ ڈالا جا رہا تھا پیشر ڈالا جا رہا تھا کہ سو عرب روپیہ میں چھاپ کے یہ جو فلانا بینکوں سے نیچی بینکوں سے اٹھاؤں اور گورنمنٹ کی اسکیموں میں لگا دوں یہ جو اسکیم میں چل رہی ہیں ساری کرزا ورزا یہ وہ یوٹھ لون یہ لیپٹاو شکر اس میں دال دوں میں انکار کر دیا تو یہ چار آپ کے سٹیٹ بینک کے گورنرز ہیں چار یہ چوتھے گورنر ہیں جو مدد پوری ہونے سے پہلے ریزین کر گئے ہیں ریزین کر گئے ہیں وہ حفیظ کاردار چلے گئے اس سے پہلے وہ شمشات چلے گئے اس سارے جو ہیں یہ اکے کر کے چلتے جلے جا رہے ہیں اور ان کی بیٹے کیا گیا تھا جیسے پہلے گیا تھے وہ جیسے تاریخ ملک کے ساتھ وہ جیسے تاریخ ملک کے ساتھ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ باہر منٹر ہوگی ہیں یہ ایم ہے آپ بھیگ مانگ رہے ہیں یہاں تو رم خان چل رہے ہیں چای لاؤ میرے لیے پانی لاؤ میرے لیے وہاں جاتے ہیں جیسے کھڑے ہیں کشکول ساندھے ہیں اب یہ ایم ہے کے مہاں گئے ہیں تو دبائی میں ازاکرات ہوگی ہیں اس سے دیدو بھائی سے ازاکارات ہوگی ہے تو آپ کے ساتھ چکر شروع ہوگی ہے اوہ پرائیوڈیزیشن اس پوری چیزیں یہ کہتے ہیں کہ یہ پولٹیکل اکانومی میں نے ایک دن پوچھا میں یہاں بات کرنا ہے جنرل کیانی کی میں نے جنرل کیانی سے پوچھا جنرل صاحب نے کہا آپ کے انڈیا سے آپ کے اسٹین بورٹر اسٹین بورٹر سے ہوتی ہے اسٹین بورٹر سے ہوتی ہے اسٹین بورٹر کے ساتھ ہوتی ہے انڈین سی طرف سے میں نے ایک اسلحہ ہو جائے کیا چیزیں ہوتی ہیں اسلا تو امپورٹن نہیں ہوتا اسلا تو ہوتا ہے اسلا فوج تا اراک میں بھی تھی موریل ہوتا ہے فوج کیا موریل ہے ایکانومی کیسی ہے اب آپ نے سبھی کو ٹھوس کر دیا ایک نکمہ آتا ہے اس کو سپر نکمہ آکے بیٹھ جاتا ہے سپر نکمہ جاتا ہے اس کو ٹیٹر نکمہ بیٹھ جاتا ہے آنکے چوروں کا ٹولہ بیٹھائے ہوئے آپ نے ساہرہ کیا یہ کیا ہوتا ہے جنرل کیانی صاحب نے اسی طرح ہوتا ہے جنرل کیانی صاحب نے اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے ملک نے بھی چلنا ہے جنرل کیانی پیپر لے گناہ الے پیپر میں اور ہیویں لزول없dd دیکھرے بھی کس ملتے ہیں چجا لوگ جویر کر ایک چلی�이 ٹھڑڈ ایسی جنور تح bliیخ ش enrollہ ایسی ایسی پیس ایسی زبز جو آپ کے حبیب جالب کو ملے اس ملک میں یا جو اشفاق احمد کو ملے جو بڑے بڑے عدیموں کو ملے ملے تمغای حسن کردگی اور بڑے بڑے آپ کے سیویل نزاز وہ دیکھیں آپ کے لوگوں کو پانچ سے سالوں میں دیکھیں لسٹوں پڑے آپ کہیں گے آپ کو نفرز ہو رہا ہے یہ حکر ہے دیکھیں اس بات یہ ہے ریاعت ایک لیمٹ ہوتی ہے یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے آپ کو چھوڑ دیں اب کیا ہوئا ہے مرسی کو پھینکتے ہیں مرسی ایلیکٹڈ آدمی تھا مرسی کو پھینکتے ہیں دس بلین ڈالر دیدیوں کو عرب ملکوں نے مرسی کو تو نہیں دیئے فوجی کو کے بعد دیئے اس لئے یہ پولیٹ ایک لیمیٹ ہوتی ہے یہ سندھ میں بھی ہی صورتحال ہے سندھ میں بھی ہی ہے میں آج آپ کے پرگیموں میں ہوتا ہوں لوگوں کا خیال ہے کہ سارے کبزیں کھل ویل سارا پیسہ باہر سے کھل گیا ایک چیز اندر باہر سے کھل گا اور گر بڑ گر ایسے آپ کہتے ہیں میکروسکوپ کے نیچے ایک چیز میکروسکوپ کے نیچے ایک چیز میکروسکوپ کے نیچے یہ دیپلومیٹک بیگ آپ کے خیالتے ہیں پیسے جاتا ہے یہ دیپلومیٹک بیگ یہ بڑا منٹر ہے ایک چیز کھاں گیا کس کون کتر گیا تو بہت ساری ہے کہ کہ اس کو ہم نے کس طرح سے آگے چلانا ہے کس طرح سے اکونومک پولیسیز کرنی ہے کس طرح سے اس کو وہ خوش نہیں ہے وہ سے مراد میری امریکہ نہیں ہے وہ سے مراد میری یہ ہے کہ ان کے پاس جاری پاکستان اندر بیچانی ہے ان لوگوں سے کام نہیں ہو رہا میا صاحب کے لئے کیا چیز امپورٹن ہے میا صاحب نے ایک کام تو بہت اچھا کیا کام تو بہت اچھا کیا کام اور وہی انہوں نے یہ کیا مذاقرات کی کامیٹی بنا کی کم سے کم یہ فوری طور کا آپریش لیکن اس کے ساتھ ہی میسج کیا جا رہا ہے وہاں پر وزیر ان کے پرائیوٹی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپریشن انہوں نے جا رہا ہے آپریشن انہوں نے جا رہا ہے آپریشن انہوں نے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں لان سیریس نے نظر آ رہی ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کامیٹی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں مومنٹس ہو رہی ہیں نا ویسے 6 مہینے حجم اپنے کے بعد پاناااااااا آیا یہ اروشن ان کے بعد اپنے چلے اور یہ سلام امروز انہوں نے کہہ رہا ہے سلام دکھائی تو آپ کیا جائیں اس نے اپنے اپنے چلے ایمران خان blinkنمان różی طریق موازن سمیت جلی امران خان جایتڑا تاریل تعوید امران خان موازن بطر dimensional قام بارئم امران خان امران خان اربان خان بهذا قریب اسالی عرفان خوبہ سر کی ض determiner percent مرضی انضاع identity اور اس طالب اور طالب ان کی شریکن جو دیکھتے ہیں یہ مجلس شورا اور مجلس سے مجلس کے جانب سواغنے کے انها عنہ مجلس سے مجلس کے اندازم کی حالتا ہے ایک مجلس سے مجلس سے اندازم قامت کے جارہEd وہ حکومت کے آنے میں کچھ حکومت نے تماماں سواجب وامخاللی سے ساعت رہا ہے وہ وہ ایک لیبل میں تک لیکن اور شاہد الحظیر پیچھے گے یہ سیریس نیست نیست وقت بھی بریفنگ کیوں نہیں ایر فانسید کی سب کو بریفنگ دین نہیں یا لیکن کیوں نہیں انہوں نے کہا دنوں میں محلت ہے ہفتوں میں مہینوں میں نہیں ساروں روز کی بریفنگ دیں آج کیا ہوا پرسوں کیا ہوا آج جو تنازیت خڑے ہو گئے سلیم صافی صاحب نے امیاد کیا مجھے بلائیا تھا ایک اجیب پروسسس ہے اور پولیٹیکل فگرز یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں امریکنز کو اور باہر یہ بات بھیج چکی ہیں بار بار یہ بات کہہ چکی ہیں کہ جی ہم کروانے کو تیار ہیں میں آپ کو مثال ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر کا نام ہی نیتا تالبان کی طرف ان کا نام ڈالا گیا ناراض نہ ہو جائیں مولانا فضل عربان صاحب انہوں نے کہا میرے نام بھی ڈال دیں تالبان کی طرف سے نام آگیا لیکن نام ہی نیتا لابن سوشل میڈیا پر پہن کی طالبان کی جانب سے جو کمیٹی میں ناموں کا مطالبہ کیا گے وہ نام سامنے آرہی ہیں عمران خان صاحب کا نام تالبان کی طرف سے ڈالنے کیلئے کہا جا رہا ہے ملانا سامیو الحق صاحب کا نام آرہا ہے مفتی قفا أ Lit suit اللہ صاحب کا نام آرہے پروفیسور اربراہیم کا نام طالبان کی جانب سے اور ملانا ادل عزیز صاحب کا نام بھی سامنے آرہے اس کے باتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جانب کی طلبت تاہب آئیتا ہے شاید اللہ شاید ساب نام دےدیں مطلب ہے کہ آپ نے کچھ چیز کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈونسیریوسنیس ہے اس طرح سے اس طرف سے بھی ہے اب اس طرح سے تعلیم اگر طلبت تعلیم ان کے طرح سے نام آ جائے کہ آپ مینہ ملک کا نام دے دیں جو ہے اس کے طرح سے نام دیں نان سیریوسنیس ہے ان کا نام ڈالنے ہیں ان کے طرح سے نام دیں گا نیمیران خان کے اپنے جس سے مجھے 2017 سے مجھے سکتا ہے دا کیونکہ اس سے انات کرتے ہیں اس کا بہ Elect Iraq war آپ نے آیاد Grenz کی شوارہ بن 기�ئç چونAP جاتے ہیں اگر وہاں جائے ہیں وہ خاموشوں کے غائب ہو گئے میجر آمر سو بچارے ان پر آمة اس کی مجھے کی جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر آمدیں ، فضل ربان خلید صاحب صاحب رائے سے آ جائیں گے زیر پانچ طریق وقت تابعا ہے وہ آئیں گے اپنے مجھے رامی نے کہا کہ میں نے اس نے فون کیا کے لئے وہ کہتے ہیں میری بری بلیسنگ شابدولوجی صاحب نے دیں مجھے رامی کھلیدی طوری رہا ہوں مجر عمر نے آئ�로 دائما تجھو مجر عمر نے دید کاری علیہ وسلم خلید کے لیسای علیہ وسلم ایک پرسنایلیتی برگیر کی تحقیم جانب سایی سلسل filر عمر اPreین کرسکالی ڈولتی باپوسرین ایرام ڈولتی ایرام باپوسرین کارکیپ تساظر styleig ohne جان سکتھ ہیں کارکیپ تساظر Bor vinyl اگر سے کارک forteکس در اینٹرنیشنل وشیک اور انکان نتصاری ح دورنا مذانی رہے ہیں م self موسیقی